اس کائنات میں جس چیز کا بھی وجود مجود ہے اس کا ایک نہ ایک دن خاتمہ ضروری ہے زمین کے خاتمے کے حوالے سے اکثر و بیشتر پیشنگوئیاں اور تحقیقات سامنے آتی رہی ہیں بلیک ہول ایسے مرتے ہوئے ستارے کو کہتے ہیں جس کی کشش سکل اتنی طاقتوار ہوتی ہے کہ خود اس سے روشنی باہر خارج نہیں ہو پاتی اور وہ باہر سے ایک سیاہ دائرے کی معنی نظر آتے ہیں سائنس زنوں کا کہنا ہے کہ اگرچہ یہ ممکن نہیں لیکن اگر ہماری زمین کسی طرح بلیک ہول میں گر جائے تو اس کا خاتمہ تین طرح سے ہو سکے گا مزید شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے پہلے نظریہ کے مطابق درخت پہاڑ امارتیں اور ہدھ ہم سوئیوں کی طرح کھینچ کر بہت لمبے ہو جائیں گے اگر کسی بلیک ہول میں کسی انسان پاؤں کی طرف سے اندر جائے تو پاؤں لمبے ہو جائیں گے اور بہضو بھی کھینچنے لگیں گے لیکن یہ صرف چند سیکنڈ کے لیے ہی ہوگا اس کے بعد وہ خلاق ہو جائے گا اور اسی طرح زمین سمیت تمام اشیاء لمبے ریشوں کی طرح ہو جائیں گی پھر تمام مادہ بلیک ہول کے کنارے ایونٹ ہیروزائن پر جمع ہو جائیں گے اور شدید روشنی حارج ہوگی جبکہ بلیک ہول کے اندر مکمل طریقی ہوگی دوسرے نظریہ کے مطابق یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بلیک ہول کے قریب جو بھی مادہ جائے تو اس کی سطح پر جمع ہو کر دیکھنا شروع ہو جائے اور یہ عمل کھینچنے سے پہلے بھی ہو سکتا ہے اور یوں بلیک ہول کے کنارے سے شدید روشنی اور ریڈیئیشن حارج ہوگی تیسرے نظریہ کے مطابق یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خاص قسم کے بلیک ہول سے ٹکرانے کے بعد مادہ اور دیگر اشیاء تباہ نہیں ہوں گی بلکہ ان کے ایک ناکس نکل یعنی کاپی بن جائے گی جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں مجود رہیں گی اور اسے ماہرین مادہ کا ہولوگرام کہتے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے شکریہ